پرتیوشا بینر جی کے شف کا پوسٹ موٹم ہو گیا ہے اور اب شام کو پرتیوشا بینر جی کے شف کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ جائے گی پتہ دیں گے ممبئی کے بی ایم سی اسپتال میں پرتیوشا کے ماتا پیدا موجود ہیں پرتیوشا کے ماتا پیدا نے راہل کو شف کے پاس جانے سے روک دیا ہے پرتیوشا کے گھر سے دو موبائل فون بھی زب کیے گئے ہیں راہل پرتیوشا کے میسج کی اب پولس چھانبین میں جھٹی ہوئی ہے جانچ میں جھٹی ہوئی ہے پرتیوشا بینر جی کا جھگڑا ہوا تھا راہل راج کی دوسری گل فرنڈ نے پرتیوشا کے ساتھ مارپیٹ بھی کھی تھی یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں پھر دوران سیکیریٹی انچارج نے پولس کو بھی بولایا تھا پرتیوشا بینر جی نے کل پانسی لگا کر خطوشی کر لی تھی پرتیوشا کا بائی فرنڈ راہل راج شک کے گھیرے میں ہے پولس نے پرتیوشا کے بائی فرنڈ سے بھی اب پوستاش شروع کر دی ہے تو ٹی وی کلاکار پرتیوشا بینر جی کی موت کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہی ہے کہ یہ پرتیوشا بینر جی نے خودکشی کی تھی یا اس کی ہتیا کی گئی اس سوال کا جواب ابھی تک پولس کے پاس نہیں ہے فیلال پرتیوشا کا بائی فرنڈ راہل شک کے دائرے میں سکے گھیرے میں ہے ممبائی پولس کی معنی ہے تو پرتیوشا کا بائی فرنڈ راہل کل شام چار بجے گھر اس کے گیا اور جہاں دروازہ اس نے کھلوانے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلنے پر اس نے نئی چابی بنوائی اور پھر گھر کے اندر گھسا گھر میں گھسنے پر اس نے پرتیوشا کو پنکھے پر ٹنگے ہوئے پایا جس کے بعد راہل کی پرتیوشا کو لے کر راہل ہی اسپتال پہنچا تھا لیکن اسپتال سے وہ ترد ہی فراغ گیا تھا حالانکہ پرتیوشا کے گھر سے کوئی سوسائٹ نوٹ نہیں ملا ہے وہیں واتس اپ پر پرتیوشا کا آخری سندیش سوال کھڑے کر رہا ہے واتس اپ پر آخری سندیش میں پرتیوشا نے لکھا ہے کہ مر کے بھی مہنا تجھ سے موڑنا یا مجھ سے موڑنا خبروں کو کی مانے تو پرتیوشا بنر جی کو اپنے بائی فرینڈ راہل راج سنگھ کے ساتھ رشتے کو لے کر سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو پرتیوشا بنر جی کی موت اب کئی سوالوں کے گھیرے میں ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن کئی دوسرے انگل ہیں جن کو لے کر پولس جانچ کر سکتی ہے کئی سیریلز میں پرتیوشا بنر جی کام بھی کر چکی ہیں کر چکی تھی اور آخر کا راہل راج بتا جا رہا ہے کہ راہل راج سے ان کی جو ان کا بائی فرینڈ تھا اس سے ان کی ناراضگی چل رہی تھی لڑائی چل رہی تھی اور اسی کے بعد ایسا قدم پرتیوشا بنر جی نے اٹھا لیا لیکن جو پرتیوشا بنر جی کے نزدیکی ہیں جو ان کے دوست ہیں یار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرتیوشا بنر جی ایسی نہیں تھی وہ کبھی بھی سوسائٹ نہیں کر سکتی تھی وہ بہت سٹرونگ تھی اور اس طرح کا قدم وہ اٹھا ہی نہیں سکتی اور کئی اسی طرح کے جو پرتیوشا بنر جی کے دوست تھے ان کا جو کمنٹ آیا ہے اس کو لے کر اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کی کیا واقعی میں پرتیوشا بنر جی نے خودکوشی کی ابھی فلاک میں اس فلاک میں اپرینٹلی پرائیم افیس سے جو سوسائٹ ہوا ہے اس کا سرچ ابھی چل رہا ہے ایڈیر ریجسٹر ہوا ہے انویسٹگیشن چل رہا ہے اپرینٹلی پرائیم افیس سے جو دیکھ رہا ہے سیلنگ فین سے کیا گیا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی راہل تمہیں یہاں پر سامنے آنا چاہیے کیونکہ تم اس کے بورٹیوشن ہو رہے ہو اور تم ساتھی دار رہے ہو اور تم اسے لے کر آئے ہو یہاں پر چاچا کو فون کر کے چیز میں جو یہ ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو پرتیوشن نے اٹھا رہی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرتیوشا جیسی سٹرانگ بچی آپ یہ انت تک اتنے انت تک آپ انسان کیسے پونچ سکتا کیا کہ اپنے آپ کو وہ مار سکتا ہے کیونکہ زندگی میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو آپ سن باؤنگ رہتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو پر میں یہ میں یہ مانتی ہوں بھاگنا اب جانا نہیں چاہیے سامنے رہنا چاہیے اور فیس کریے کیونکہ آپ سچے ہو تو آپ کا سچا ساتھ دے گا ہمیشہ نہیں جانتا تھا چیزا وہ لڑکی بڑی بہتر تھی اس سے زندگی سے بہت پیار تھا یہ بات بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسی لڑکی جو طبیعت سے فائٹر رہی ہے ہمیشہ اس نے ہٹ بیک کیا ہے فائٹ بیک کیا ہے وہ آتما اتیا کیسے کر سکتی ہے یہ ایک بہت بھی بڑا سوالیاں نشان ہیں بلس جو ہے اس کی تہہ تک پہنچے اس کی تفتیش کرے اس کا انویسیگیشن کرے یہ موت کی وجہ کیا ہے یہاں تو پرتیوشہ بینر جی کے شف کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے شام کو پرتیوشہ بینر جی کے شف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ جائے گی اب تک جو ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ممبئی کے بی ایم سی اسپتال میں پرتیوشہ کے ماتا پتا موجود ہیں پرتیوشہ کے ماتا پتا نے راہل کو شف کے پاس جانے سے بھی روک دیا ہے پرتیوشہ کے گھر سے دو موبائل فون بھی زبط کیے گئے ہیں ان میں کیا ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے راہل پرتیوشہ کے میسیج کی جانچ پولیس کر رہی ہے پرتیوشہ کیس میں سیکیریٹی انچارج نے بھی خلاصہ کیا ہے کئی باتیں اس نے بتائی ہیں اس نے بتائی کہ راہل راج کی دوسری گل فرنڈ سے پرتیوشہ کا جھگڑا گیا تھا راہل راج کی دوسری گل فرنڈ نے پرتیوشہ سے مار پیٹ بھی کی تھی اس کے علاوہ اس دوران سیکیریٹی انچارج نے پولیس کو بھی بھلایا تھا جب یہ پورا واقعہ ہوا تھا پرتیوشہ بنر جی نے کل فانسی لگا کر خودکشی کر لیو تھی پرتیوشہ کا بائی فرنڈ راہل راج اب شک کے دائرے میں ہیں شک کے گھیرے میں ہیں اور اب پرتیوشہ کی موت سے کچھ سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آخر اسپتال سے کیوں بھاگا پرتیوشہ کا بائی فرنڈ راہل راج یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر کیوں اسپتال سے وہ بھاگ کھڑا ہوا پرتیوشہ کے چہرے اور شریف پر زکم کے نشان کیسے آئے تو بائی فرنڈ سے ایک دن پہلے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا پرتیوشہ کی مانگ میں سندور کیسے آیا یہ تمام وہ سوال ہیں جن کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا کیا پرتیوشہ اور راہل کے رشتوں میں درار پڑ چکی تھی پرتیوشہ بینر جی نے خودکشی کی یا اس کی ہتھیا اب یہ بھی جان لیجئے کہ کون ہے پرتیوشہ بینر جی دراصل دس اگس انیس سو انکیانوے جھار کھنڈ کے جمشید پھر میں پرتیوشہ کا جن ہوا تھا اور دوہزار دس میں کیوی سیریل بالکہ ودھو سے پہچان ملی آنندی کے روپ میں گھر گھر تک چرچت ہوئی تھی پرتیوشہ دوہزار گیارہ میں کیچن شیمپین شو میں بھی نظر آئیں پرتیوشہ دوہزار بارہ میں جھلک دکھلا جا کے منچ پر بھی پرتیوشہ نظر آئیں تھی توہی دوہزار تیرہ میں بگ باؤ سیزن سیون میں پرتیوشہ کی انٹری ہوئی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں ٹی وی سیریل ہمہنا میں بھی انہوں نے دم دکھایا تھا دوہزار پندھرہ میں ٹی وی سیریل اتنا کرو نہ مجھے پیار میں بھی انہوں نے کردار نبایا دوہزار پندھرہ میں گل مہور ٹرینٹ کومیڈی کلاسس سسترال سمرکہ اور بھی کئی کریل میں انہوں نے کام کیا سسترال سمرکہ میں نگیٹیو کردار میں پرتیوشہ نظر آئیں تھی دوہزار پندھرہ میں ٹی وی شو آہٹ اور پاور کپل میں بھی پرتیوشہ نظر آئیں تھی دس اگستو نسوئنگ کیانوے چھارکھنڈ کے جمشیت ہوئی میں انہوں نے جن رہا جو کچھ اب تک ہوا وہ ہم نے آپ بتایا اور ان کے بارے میں بھی بتایا پرتیوشہ کے بارے میں کہ آخر ان کا جن ہوا کیسے پولی وڈ یا یہ کہیں کہ ان کا ٹیلی ویزن جگت میں ان کی انٹری ہوئی